بہت تیزی کے ساتھ دیکھئے کمال بھائی نے کہا زہرہ کا در کس نے جلایا سب کو پتا ہے لیکن انہوں نے بھی نام نہیں بتایا نام ہم ہی بتائیں گے سنیئے اپنی باتوں کو مختصر رکھئے اپنی باتوں کو مختصر رکھئے اور لفظوں کو معتبر رکھئے اور لفظوں کو معتبر رکھئے کمال بھائی یہ ایک ہمیں کے لیے یہ جنگی سے آجائیے اپنی باتوں کو مختصر رکھئے اور لفظوں کو معتبر رکھئے کس نے جناب زہرہ کا در جلایا کس نے ستایا ہم بتائیں گے اور پاخری آدمی تک کھڑے ہو کر استقبال کریں گے کیمرہ گھمانا اپنی باتوں کو مختصر رکھئے اور لفظوں کو مطبر رکھئے کہنے والا ہوں بارو مرلانت نائی 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 بورا مجبع پورا مجبع پورا مجبع کہنے والا ہوں کہنے والا ہوں بارو مرلانت مخبروں پر ذرا نظر رکھیں مخبروں پر ذرا نائی مرلانت ملکار 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 اپنی باتوں کو مختصر رکھئے اور لفظوں کو مطبر رکھئے کہنے والا ہوں بر عمر لانت مخبیروں پر ذرا نظر رکھئے مخبیروں پر ذرا نظر رکھئے ارے خود کو مولائی یہ پٹاخے ہیں پٹاخے ہم تو دھماکوں کی آوازیں دبا دیا کرتے ہیں ہاں ہاں ہم تو دھماکوں کی آوازیں دبا دیا کرتے ہیں سنیے اپنی باتوں کو مختصر رکھئے اور لفظوں کو معتبر رکھئے کہنے والا ہوں بر عمر لانت مخبیروں پر ذرا نظر رکھئے ارے خود کو خود کو خود کو مولائی باد میں کہنا پہلے حق کہنے کا جگر رکھی خود کو مولائی باد میں کہنا خود کو مولائی باد میں کہنا خود کو مولائی باد میں کہنا میری طرف دیکھتے رہے ایامِ ازا قریب ہے شیر سنیے گا استقبال کرے گا پورا مجمع پل کے نجب کے میری طرف ادھر والے بھی جاگے اپنی باتوں کو مختصر رکھئے ادھر والے میری طرف میرے بھائی میری طرف ایامِ ازا قریب ہے اپنی باتوں کو مختصر رکھئے اور لفظوں کو معتبر رکھئے کہنے والا حبر عمر لانت مخبروں پر ذرا نظر رکھئے خود کو مولائی باد میں کہنا ایامِ ازا قریب ہے استقبال کرنا خود کو مولائی باد میں کہنا پہلے حق کہنے کا جگر رکھئے ارے رک نہیں سکتا شاہ کا ماتام رک نہیں سکتا شاہ کا ماتام جس کے فتوے ہوں اس کے گھر رکھے ازا کا فرص جو تُو نے پچھا دیا زینب ازا کا فرص جو تُو نے پچھا دیا زینب دلوں میں دلوں میں تعمیر کر گئی کربوں بھلا زینب ثانی زہرہ سلام اللہ علیہ وآلہ 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 کس لیے تُجھ کو تبرے کا برا لگتا ہے کس لیے کس لیے تُجھ کو تبرے کا برا لگتا ہے کس لیے تُجھ کو تبرے کا برا لگتا ہے قاتلِ بنتِ پیامبر تیرا کیا لگتا ہے ارے تُجھو ان کے لیے تُجھو ان کے لیے بولے تو کوئی بات نہیں میں علی کے لیے بولوں تو برا لگتا ہے ارے تُجھو ان کے لیے بولے تو کوئی بات ہائیدر 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 دشمنہ لہارات دشمنہ لہارات دشمنہ لہارات یہ سفرنا لینا کی محقیل ختم ہو گئی ہے مولانا شمطوری صاحب شہر ہندوستان ابھی موجود ہے ڈایس پر اور جناب شمروز کارپوری صاحب جناب پدستر صاحب جناب سجا صاحب ہائیدر نامعلوم افراد جان مجھ کر میں نے بولا نامعلوم افراد بکھر کے نہیں دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نارے ہائی داری کس لیے تجھ کو تبر رہے ناماللہ نہیں میں بتا رہا ہوں سنیے کربلا سے شام تک کل سوم تو خاموش تھی آپ کے ایسے ہی کھڑے رہیے گا آپ کہہ رہے تھے یزید ابن نامعلوم میں پورا ست شاید خبیصا سنا رہا ہوں کربلا سے شام تک کل سوم تو خاموش تھی ہم لئے زینب سے تیری سلطنہ ٹھیک ہو گئی اے یزیدے بے حیاء ہندہ کے پوتے بدنصب اے یزیدے بے حیاء ہندہ کے پوتے بدنصب ایک بہن بولی تو تیری نسل گونگی ہوگا اے یزیدے بے حیاء ہندہ کے پوتے بدنصب اے یزیدے بے حیاء ہندہ کے پوتے بدنصب ایک بہن بولی تو تیری نسل گونگی ہوگئی مطلعہ سنیے علی کے باپ کا احسان ماننے والے علی کے باپ کا احسان ماننے والے علی کے باپ کا احسان ماننے والے ہیدر بھائی میری طرف علی کے باپ کا احسان ماننے والے کہاں یہ بات مسلمان ماننے والے علی کے ایک منزل تک لے کے آوں گا علی کے باپ کا احسان ماننے والے کہاں یہ بات مسلمان ماننے والے عزقری بھائی علی کے بغز میں پاگل ہیں ایک زمانے سے علی کے بغز میں پاگل ہیں ایک زمانے سے نبی کے زوف کو ہزیان ماننے والے علی کے بغز میں پاگل ہیں ایک زمانے سے مجھ سے جڑے رہیے گا علی کے بغز میں پاگل ہیں ایک زمانے سے نبی کے زوف کو صرف چیخنے پہ داد نہیں دے رہے ہیں شیر پہ دے رہے ہیں دیکھئے استقبال کیسے کرتے ہیں علی کے بغز میں پاگل ہیں ایک زمانے سے نبی کے زوف کو ہزیان ماننے والے یہ جتنے لوگ ہیں یہ جتنے لوگ ہیں سفین کے بھگوڑے ہیں یہ جتنے لوگ ہیں یہ جتنے لوگ ہیں سفین کے بھگوڑے ہیں علی کو چھوڑ کے قرآن ماننے والے یہ جتنے لوگ ہے صفیم کے بھگاڑے ہیں یہ جتنے لوگ ہیں صفیم کے بھگاڑے ہیں ایک ایک آدمی کی توجہ یہ میرا بنے آتا استقبال کرئے گا یہ جتنے لوگ ہیں صفیم کے بھگاڑے ہیں علی کو چھوڑ کے قرآن ماننے والے ارے نبی کی بیٹی کا روزہ و کیا بنائیں گے پورے مجمع کی توجہ نبی کی بیٹی کا روزہ وہ کیا بنائیں گے یہودیوں کو مسلمان مانیں نبی کی بیٹی کا روزہ نبی کی بیٹی کا روزہ وہ کیا بنائیں گے نبی کی بیٹی کا روزہ وہ کیا بنائیں گے نبی کی بیٹی کا روزہ وہ کیا بنائیں گے یہودیوں کو مسلمان ماننے والے یہودیوں کو مسلمان ماننے والے مطلع سنیے لشکرے دینکے جو گردش میں ستارے جائیں گے ادھر والوں کو میری طرف کریے بہت بہت اہم شیر آنے والا ہے سنیے لشکرے دینکے جو گردش میں ستارے جائیں گے تب علیہی جنگ خیبر میں پکارے جائیں گے نہیں ایک لمحے کے لیے آپ بھی ساس لے لیجئے اس کے بعد جس شیر کا استقبال کرنا ہے میں آپ تک پہنچاؤں گا لشکرے دینکے جو گردش میں ستارے جائیں گے خیبر میں پکارے جائیں گے رو برو ہیں اس حقیقت سے سبھی میسم مزاج ایک دن ہم الفتے حیدر میں مارے جائیں گے ایک دن ہم الفتے حیدر میں مارے جائیں گے میری طرف جڑے رہیے گا ایک منزل تک لے کے آوں گا زحمت تمام ایک دن ہم الفتے حیدر میں مارے جائیں گے آ رہا ہے ہر بھرے گھر کو لیے سوے حسین آج کتنے ڈوبتے سورج اُبھارے جائیں گے آج کتنے ڈوبتے سورج اُبھارے جائیں گے دو شیر آور سنیے اس کے بعد حالانکہ یہ دونوں شیر حاصلِ کلام ہے میری نظر میں قیمتی ہیں لشکرِ دینکے جو گردش میں ستارے جائیں گے تب علیہی جنگِ خیبر میں پکارے جائیں گے آ رہا ہے اور بھرے گھر کو لیے سوئے حسین آج کتنے ڈوبتے سورج اُبھارے جائیں گے اور ملاوقات سے باہر نہ آئے جان لے اور ملاوقات سے باہر نہ آئے جان لے تیرے تیروں پر حسی کے تیر مارے جائیں گے اور ملاوقات سے باہر نہ آئے جان لے تیرے تیروں آخری شیر دعمت تمام بھائی شیر کو آخری میں نہیں پڑتا تھا جب سے میرا یہ شیر خمز کے چوروں کو برا لگنے لگا تب سے پہنچانے لگا سنیے پس قریب آئی سنیں اس لیے کہ خمز کے چوروں تک پہنچانا تھا جن تک پہنچ جاتا ہے جو خمز کا چور ہوتا ہے وہ بول اٹھتا ہے شیر سنیے گا پورے مجمع کی توجہ پھر توجہ آپ سب کا حق بنتا ہے کہ استقبال کریں سنیں لشکرے دی کے جو گردش میں ستارے جائیں گے آخری شیر دعمت تمام لشکرے دی کے جو گردش کے ستارے جائیں گے تب علی ہی جنگ خیبر میں پکارے جائیں گے آ رہا ہے ہر بھرے گھر کو لیے سوے حسین آج کتنے ڈوبتے سورج اُبھارے جائیں گے اُن علاقوں میں چلے گی ظلفقارِ حیدری اُن علاقوں میں پورے مجمع کی توجہ اُن علاقوں میں چلے گی ظلفقارِ حیدری جس جنگ ابھی خمز کے پیسے ڈکا رہے گا جس جنگ ابھی خمز رہان آزمی